بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فائلم ملسکا ملسکا جو ہے ملسکا کی سب سے پہلے ہم origin of name دیکھتے ہیں تو یہ لیٹن ورڈ ملسکس سے ڈیرائیو ہوا ہے یعنی ملسکا جو ورڈ ہے یہ انگلیش کا ورڈ ہے اور ایک لیٹن ورڈ جو ہے ملسکس سے ڈیرائیو ہوا ہے اور ملسکس کا جو مطلب ہے وہ ہے soft یعنی یہ جو آرگنیزم ہیں ملسکا فائلم کے اندر عموما ان کی جو باڈی ہے یہ soft باڈیڈ آرگنیزم ہیں ایک اور جو چیز اس کے بارے میں interesting fact وہ یہ ہے کہ جو فائلم ملسکا ہے یہ second largest فائلم ہے یہ دوسرا سب سے بڑا فائلم ہے invertebrates کا second largest فائلم of invertebrates کہ جو invertebrates ہیں ان میں جو سب سے بڑا فائلم ہے وہ فائلم آرثرپورڈا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائلم ہے جس کے اندر number of species زیادہ ہیں invertebrates کے اندر وہ فائلم ملسکا ہے تو آپ نے ایم سی کی اس کے حوالے سے بھی یاد رکھ رہا ہے بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے جی first جو largest ہے وہ آرثرپورڈا ہے اور second largest جو ہے وہ invertebrates کے اندر وہ فائلم ملسکا ہے اس کے بعد یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر total جو living species ہیں وہ کتنی ہیں living species کے بات ہو رہی ہے جو اس کے بہت سارے species ایسی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں زمین سے extinct ہو چکی ہیں تو ہم یہاں پہ بات کریں living species جو exist کرتی ہیں تو وہ ہیں total over 50,000 mean پچاس ہزار سے زیادہ جو ہے یہ بھی ایم سی کی اس کے حوالے ایسے important point ہے then ہمارے پاس یہ جو فائلم ملسکا ہے یہ بہت diverse group mean بہت بڑا group ہے یہ اور اس کے کچھ members جہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ اس میں جو ہیں پہلے نمبر پر بتائے گا جیس سنیلز شامل ہیں اس group کے اندر سنیلز جو ہوتے ہیں وہ slow moving animals ہیں دوسرے نمبر پر جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں slugs جو animals وہ آ جاتے ہیں اس group کے اندر اسی طرح buy wild claims جو ہیں یا claims جو ہیں یہ دو ان کے جسم میں دو shell ہوتے ہیں کہ اوپر ایک نیچے تو اس لئے اس کو buy کا مطلب دو valve یعنی shell وغیرہ ان کے جسم میں ہوتے ہیں سپیاں وغیرہ اس کے بعد fellow ports آ جاتے ہیں جس group میں fellow ports جو octopuses وغیرہ ہیں جو سمندر کے اندر رہتے ان کے آٹھ وہ tentacles ہوتے ہیں تو یہ ان کے جو ہیں کچھ members کے اپنے نام یاد رکھنے ہیں then ہمارے پاس آ جاتا ہے جی یہ جو phylum ملسکا میں ہیں یہ triplo blasting بچھو ڈیلی جو ہم پڑھ رہے ہیں آرث رو بورڈا اس کے بعد نیمہ ٹوڈا اس کے بعد جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے سارے triplo بلاسٹک آرہے ہیں آرہے ہیں انیلیڈز وغیرہ یہ triplo بلاسٹک ہے تین جرم لیئر ہوتی ہیں ایمبریونک فارم میں ایکٹو ڈرم میزو ڈرم اور اینڈرم اسی طرح یہ سیلوم میٹس بھی ان میں سیلوم بھی پراپر موجود ہے اس کے علاوہ ان کے اندر جو سمیٹری ہے بائی لیٹرل سمیٹری ان کے کچھ میمبر جو گیسٹرو پورڈ سا گروپ ہے گیسٹرو پورڈ کے اندر جو ہیں وہ ای سمیٹری ہیں ان کے اندر کوئی بھی سمیٹری نہیں ہوتی باقی زیادہ تر ان کے میمبر جو ہیں بائی لیٹرل سمیٹری رکھتے ہیں اس کے بعد یہ بھی ایک ایم سی کو ہے فائل ملس کے اندر ایس کون سا گروپ ہے جو ایس میٹری ہوتا ہے باقی جتنے بھی ان کے میمبر ہیں بائی لیٹرل سمیٹری رکھتے ہیں اس کے بعد ان کا ہیبیٹیٹ کون سا ہے رہتے یہ کہاں کہاں پہ ہیں تو یہ بچوں ہمیں ہر ہیبیٹیٹ میں ملتے ہیں ہر ہیبیٹیٹ سے مراد اکوائٹک میں ملیں ہمارے پاس سفیلو پورڈ ہیں سفیلو پورڈ گروپ ہے جس میں اکٹوپس وغیرہ آجاتی ہیں اس کے بعد ان کے میمبر ہمیں مولسکا کے میمبر ہیں ہمیں فریش وارٹر میں ملتے ہیں میرین میں ملتے ہیں اگر آج ایکس کلوسیو اکوائٹک کون ہے تو آپ کو پتہ نوچ سفیلو اس کے بعد ان کی باڈی کے ہم بات کریں تو ان کی باڈی کے تین جو ہیں جس میں پہلا جو ہے ہیڈ دوسرے نمبر پر ایک فٹ ہوتا جو مسل سے بنا ہوتا ہے اس لئے اس کو بولتے مسکولر فٹ اور وہ وینٹرل سائیڈ پہ ہوتا ہے ان کی باڈی کے نیچے آرگنز کون کون سے ہیں تو ہیمن باڈی کے وزرل آرگنز جو ہیمن باڈی جو کیوٹی ہے یعنی تھوڑی سی کیوٹی ہیں فار ایز سٹرمک لنگز وغیرہ یا ہارٹ وغیرہ یہ جو ہیں ہیمن کے وزرل آرگنز ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو وزرل میس بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو اسی طرح ملس کے اندر جو اس کا تیسرا جو جسم کا حصہ ہے اس کا ہارٹ اس کا دیجیسٹیو ٹریکٹ ہے تو وزرل میس جو ہے ان کا کس سائٹ پہ جاتا ہے باڈی کے ڈارسل سائٹ پہ اوپر والی سائٹ پہ ہم ڈائیگرام بناتے ہیں اس میں موجود ہے جس کو ہم شیل کہتے ہیں ابھی ڈائیگرام ہم اس کی بناتے ہیں ہمارے پاس ان کے اندر جو ہیں گینگلیا ہوتے ہیں میر اگر ٹوٹل اگر آپ سے پوچھ لیا جائے گینگلیا تو ٹوٹل ہیں سکس لیکن اگر ان کے پیر پوچھے جائیں تو وہ کہیں تھری پیر جو ہیں اس کے ان کے اندر ایک اور چیز اپنے ایم سی کے والے سے یاد رکھنی ہیں کہ ان کی ری پروڈکشن کی جب بات ہوگی تو سیکس ہر سیپریٹ میل علیدہ فیمیل علیدہ اور ان کی لائف کے اندر جو لاروہ بنتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ایم سی کے کے اندر اپن سرکولیٹری سسٹم بلاڈ جو باڈی کے ٹیشوز ہوتے ہیں یا جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ان کا ایک ایسا گروپ ہے جیسے سفیلو پورڈز سفیلو پورڈز کے اندر کلوز سرکولیٹری سسٹم اپنے اکٹوپس گروپ تو یہ بھی ایم سکوز کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ موسلی میمبر کے اندر جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ اوپن ہی ہیں لیکن کچھ ایسے میمبر ہیں ان کے جن کے اندر کلوز سرکولیٹری سسٹم آ جاتا وہ ہیں سفیلو پورڈز اس کے بعد ان کے اندر ریسپائر پیگمنٹ جیسے ہیومن کے اندر جو ریسپائر پیگمنٹ ہے وہ ہیمو گلو بن ہیمو گلو بن ایک ایسا پیگمنٹ ہے جو اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کر رہا ہے تو ان کے اندر ہیمو گلو بن نہیں ہیں ان کے بلاڈ میں کوئی اور کیمیکل پائی جاتا ہے جس کا نام ہے ہیمو سائنن تو ہمارے بلاڈ کے اندر ہیمو گلو بن ہے اور ان کے بلاڈ کے اندر جو 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 ہیمو سائنن ہے اور ہیمو سائنن کے اندر ہیمو گلو بن کے اندر سینٹرل آئٹم آئرن ہوتا ہے اور ہیمو سائن کے جو پیگمنٹ ہیمو کلر ہے بلو کلر اپیر ہوتی لہٰذا ہیمو بلاڈ ہوتا ہے مولس کا میمبرز کا یہ بلو کلر کا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنے دیکھیں انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جتنے بھی مولس کے ہیں ان کا بلڈ جو ہے وہ بلو کلر کا ہوتا ہے اس کے بعد جینٹ سکویڈز یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن اور ہے کہ سب سے بڑا یہ ایم سی کس میں بڑی دفعہ پوچھا بھی جا چکا ہے کہ سب سے بڑا اس دنیا میں جو لارجسٹ انورٹی بریٹ ہیں دنیا میں سب سے بڑا جتنے بھی ہم نے فائلم پڑے ہیں ان فائلم وہ سارے انورٹی بریٹ ہیں ابھی تک جو ہم نے پڑے ہیں پریویس لیکچرز کے اندر یہ سارے انورٹی بریٹس ہیں تو تمام انورٹی بریٹس کے اندر سب سے بڑا انورٹی بریٹس کی اس فائلم سے بلونگ کرتا ہے تو لارجسٹ انورٹی بریٹس جو ہے وہ فائلم ملسکہ سے بلونگ کرتا ہے اس کا نام کیا ہے جینٹ سکویڈ کی جو لیندھ ہے وہ کتنی ہے پندرہ میٹر جو ہے یہ لمبا ہوتا ہے اس کے ٹینٹیکلز کی بھی یہ لمبائی ہے مین ٹوٹل اس کی باڈی کے لمبائی ہے با سمیت ٹینٹیکلز انکلوڈنگ ٹینٹیکلز یا آمز تو ٹوٹل جو اس کی لیندھ ہے وہ پندرہ میٹر ہے یا پھر پندرہ میٹر کے جگہ پہ پروکسی میٹلی جو ہے وہ فیفٹی فیٹ بھی ہے یا پچاس فیٹ بھی اگر آپ شہر نہ آج ہے تو آپ کو پتہ نہ چاہیے دونوں جو ہیں رائٹ آنسر ہیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کے ڈائیگرام ابھی دیکھتے ہیں بنا کے ہم جو ہے ایک ٹپیکل مولس کی ڈائیگرام بناتے ہیں کہ اس مولس کے سٹکچر میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں بچوں سب سے پہلے جو ہے ہم مولس کا ڈائیسٹیو سسٹم ڈرا کرتے ہیں مولس کے اندر جو ڈائیسٹیو سسٹم ہے وہ وہ ٹیوب لائک ہی ہے مین ان کی باڈی میں ایک جس طرح developer ریجن آیے جینہ کا موت ہے جنہا اسکے اندر جو ہیں یہ nasıl آخر آ جاتا ہے دونت آجاتا ہے پھر جو ہے ہیسا ان کی والی میں آگا جاتا ہے جو سٹمک آ جاتا ہے ان کی باڈی میں یہ جن کا سٹمک کے بعد جو ہیں سٹمک کے ساتھ کچھ ڈائیڈیسٹیو گلینڈز یہ اٹیچ ہیں یہ reachesen یہ سٹمک کے ڈائیڈیسٹیو گلینڈز ہیں جو ہیلپ کار رہے ہیں ڈیجیشن کے پروسس میں سٹما کے بعد جو ہے ان کی انٹرسٹائن آ جاتی ہے تو یہ جو ہے یہ ان کی انٹرسٹائن ہے ان کی انٹرسٹائن جو ہے انٹرسٹائن جو ہے جب ختم ہوتی ہے تو انٹرسٹائن کا جو اینڈ والا اوپننگ ہے انٹرسٹائن کی اس اوپننگ کو اینس کہتے ہیں تو یہ ان کے اندر اینس ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے ان کا ڈیجیسٹیف سسٹم جو ہے it contain جو ہے mouth and anis یہ mouth ہے اور یہ والا part anis ہے اس کے بعد جو ہے ان کا ڈیجیسٹیف سسٹم کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کا سرکولیٹری سسٹم اگر ہم ڈسکس کریں تو بچوں ان کے سرکولیٹری سسٹم کو بھی ہم یہاں پہ جو ہے اچھا ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان کا یہ جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے ان کے mouth کے پاس جو ہے ایک special قسم کا structure موجود ہوتا ہے tongue like structure ہے جس طرح زبان حکام ہے اس tongue like structure کا جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ریڈیولا تو یہ جو rasping tongue like rasping mean جو رگڑتی رہتا ہے یہ جو والا structure کسی چیز پر جب یہ رگڑے گا تو اس چیز کو جو ہے نا وہ پیسنا سٹارٹ توڑنا سٹارٹ کر دے گا اور اس پر یہ horn like mean اس پر یہ تیڑے تیڑے جو ہے آپ کو اس پر horn like جو ہے یہ یہ جو ہے یہ اس کے teeth آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ ان teeth کی مجھ سے جب یہ رگڑتا ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ breakdown سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی اور یہ جو structure ہے اس کو نام دیتے ہیں ریڈیولا یہ جو ہے یہاں پہ لیک پہ لیتے ہیں اس structure کو ریڈیولا کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم ساتھ ساتھ بات کرتے جاتے ہیں یہ اس پر teeth ہے ریڈیولا پر then جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس کے ہم circulatory system کی بات کریں تو بچوں circulatory system جو ہے اس کا یہاں سے ہم start کر لیتے ہیں یہ جس کے اندر جو circulatory system ہے ابھی ابھی ہم نے پڑا open circulatory system ہے closed نہیں ہے کیونکہ زیادہ تار open والے ہی ہیں تو یہ ان کا circulatory system ہے اور circulatory system اگر آپ دیکھیں تو یہ darsal side darsal side من اوپر والی side پہ ہے یہ ان کا heart ہے then جو ہے یہ circulatory system اس طرح سے جو ہے یہ open یہ آ کر open ہو جاتا ہے ان کے body سے outside جو ہے gills attack gills ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جا کر open ہوتا ہے جی gills کے اندر تو اس کو ہم جو ہے یہاں پہ gills کے اندر gills جو ہے کیونکہ یہ aquatic ہے mostly aquatic کے اندر gills ہوتے ہیں کچھ ان کے جو member ہوتے ہیں land environment میں رہنے والے جیسے snails وغیرہ جو land environment میں رہتے ہیں وہاں پر gills نہیں ہوتے وہاں پر lungs ہوتے ہیں تو یہ ہم aquatic بنا رہے ہیں تو اس لئے aquatic کے اندر یہ آپ کو leaf like جو structure نظر آ رہا ہے پتے کی طرح جو structure نظر آ رہا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں gills تو ان کے جو gills میں سے جو ہے water move کرتا ہے water میں سے oxygen جب آتی ہے تو oxygen پھر اس طرح سے ان کے blood میں شامل ہو کر heart اور heart سے ان کی body میں چلے جاتی ہے heart سے پھر جو ہے ان کے blood جو ہے پوری body میں pump ہوگا تو یہ جی ان کا heart ہے اس کے heart یہ ہم labeling بعد میں کرتے ہیں فیلحال ہم بنا لیں پہلے ساتھ ساتھ یہ ان کا heart ہے اور یہ ان کے gills ہیں اس کے بعد جو ہے ان کے heart کے پاس ہی جو ان کے ہے ایک اور special قسم کے جو ہیں organ ان کی body reproductive organs موجود ہیں جس کو وہ بھی ڈارسل سائیڈ پہ ہی ہیں اور ان کو ہم گونیڈز کہتے ہوتے ہیں یہ ان کے گونیڈز ہیں اور then ہمارے بچو ایک اور چیز یاد رکھئے گا کہ اس کی life cycle کے اندر مولا اس کی life cycle کے اندر ایک process تارشن کا process تارشن کا process میں وہ اپنی body کے یہ جو structure ہے یہ گھما کے جو ہے اس کی body structure turn کر کے جو ہے 180 کے angle پہ turn کر کے یہ اس کے hydrogen کی طرف آ جاتے ہیں بٹھ ہم اس وقت جنرل پاٹ رہے ہیں اس کو تو یہ ان کے گونیڈز ہیں بچو اے جو ان کے گونیڈز وغیرہ ہیں یہ گونیڈز heart وغیرہ یہ ایک cavity کے اندر close ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ cavity کے اندر close رہا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو cavity ہے یہ reduce ہو چکی ہے ان کے صرف اور صرف گونیڈز اور ان کے heart تک reduce ہو چکی ہے فائلم آرثروپورڈا میں ہم نے بات کی تھی وہ cavity صرف گونیڈز تک reduce تھی سیلومی cavity ان کے اندر جو ہے ان کے heart وغیرہ اب اس کے اندر آجاتا ہے ان کے جو excretory organs بھی آجاتے ہیں تو یہ جو cavity ہم اس cavity کو جانتے ہیں سیلوم کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ان میں بھی سیلوم reduced ہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو cavity ہے یہ جو اس کے اندر خالی جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے سیلوم ہے اور یہ جو cavity اب ہوگی سیلوم کے باہر جو cavity ہے فائلم آرثروپورڈا میں بھی ہم نے پڑا تھا یہ جو باہر والی اب cavity ہے اور گنس کے درمیان یہ کہلائے گی ہیمو لیمف ٹھیک ہے جی تو یہ فالس cavity ہے لیے ہم اس کو ہیمو لیمف کہتے ہوتے ہیں اور ہیموسیل اور اس میں جو fluid ہوگا اس کو ہم ہیمو لیمف کہتے ہیں اس cavity کو ہیموسیل کہتے ہیں اس کے بعد جو ہیں ہم ساتھ ساتھ مزید جو ہے بات کرتے ہیں ان کے جو ہیں اب ہم درہ بات تار لیتے ہیں ان کے excretory structure کی تو بچوں ان میں excretory structure بھی present ہوتے ہیں اور ان میں excretory structure ہیں وہ ان کے اندر نیفری ڈیا موجود ہوتے ہیں special قسم کے یہ excretory structure ہیں اور ان کو ہم نام دیتے ہیں نیفری ڈیا نیفری ڈیا ان میں total دو ہوتے ہیں تعداد میں pair of نیفری ڈیا یعنی نیفری ڈیا کا ان میں ایک جوڑا ہوتا ہے تو یہ جن کا ہم نیفری ڈیا بنا رہے ہیں اس وقت ہم نیفری ڈیا ایک ہی بنا لیتے ہیں لیکن یہ paired ہوتے ہیں نیفری ڈیا ان کا کام ہوتا ہے nitrogenous waste کو ان کی body سے remove کرنا تو یہ ان کے نیفری ڈیا جو blue color سے بنائے اس کے بعد جو ہیں ان کے اگر ہم مزید بات کریں تو ان کے اندر یہ excretory structure بھی discuss کیا reproductive structure بھی ہم نے دیکھ لیا ان کا circulatory structure بھی دیکھ لیا ان کا digestive structure بھی ہم نے دیکھ لیا اب جو ہیں ان کا اگر ہم ان کی body کے باہر کی طرف جو ہے ایک layer ہوتی ہے special قسم کے cells ہوتے ہیں ان کی body کے باہر کی طرف یہ جو ہم یہاں پہ cells کی ایک layer موجود ہے green color سے وہ ہم اس وقت بنا رہے ہیں اب یہ جو layer ہے cells کی اس کو ہم نام دیتے ہیں یہ جو cells کی layer ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں mental یہ mental پاگل والا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ mental cells کی layer کو نام دے رہے ہیں ہم اس وقت تو یہ جو ہیں ان cells کی layer کے اندر special قسم کے glands بھی present ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو glandular epithelium بھی کہتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سمجھیں ان کی باہر والا سکین ہے جس طرح ہمارے اندر سکین ہے نا سب سے outer layer ان کے اندر یہ سب سے outer layer ہے ان کے سب سے outer layer والے جو سکین ہیں ہماری بھی سکین کے اندر glands وغیرہ موجود ہیں سبیشیس glands یا جو سویٹ glands ہماری سکین میں بھی موجود ہیں ان کی سکین کے اندر جو gland ہیں وہ ذرا specialize ہیں تو ان کی یہ جو layer ہے اس layer کو ہم نام دیتے ہیں mental this one is called mental اور اس کے spelling بھی آپ نے mental کے یاد رکھنے m a n t l e mental اور mental کیا ہے mental کے اندر کیا ہے glands وغیرہ موجود ہیں glandular epithelium glands وغیرہ یہاں پہ special قسم کے cell جو چیزوں کو سکریٹ کریں گے اب اس mental کے اوپر یہ جو mental ہے اس mental میں سے یہ جو mental کے cells ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کے glands کیا کرتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے جو ہیں calcium سے بنے جو ہیں کچھ chemicals release کرتے ہیں یہ جو cells تو جب وہ chemical release کرتے ہیں تو chemicals in cells میں سے باہر نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ اس mental پر جمع ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں chemicals تو بچو یہ chemical deposit ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے جب یہ chemical deposit ہو جاتے ہیں تو یہ chemical ایک موٹی سی layer بنا دیتے ہیں یہ جو موٹی سی layer ہے یہ mental نے سکریٹ کی ہے یہ اب دیکھیں mental کے cells نے یہ سکریٹ کی ہے تو اس layer کو ہم نام دیں گے یہاں پہ shell ان کا یہ جو layer ہے اس کو ہم نام دیں گے یہاں پہ اس کو ذرا ہم موٹا سا کر کے بنا لیتے ہیں یہ جو ہے یہ سکریٹ کس نے کی ہے جی mental نے اور یہ کہلائے گی کیا their shell یہ جو ہے یہ ان کا یہ ان کا shell ہے یہ ان کا shell ہے تو ان کے جو shell ہے یہ دیکھیں یہ ان کے shell کے اندر اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے گول دائرے سے ہیں سرکولر یہ ان کا shell ہے اور shell بنا کسی سے ہوگا کیلشیم کاربونیٹ سے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے جو shell ہے ان کا یہ جو shell ہے یہ shell کیلکیریس ہوتا ہے کیلکیریس مین یہ کیلشیم کاربونیٹ سے مل کر بنتا ہے تو یہ کیلشیم کاربونیٹ آیا کہاں سے ہے mental کے سیلز سے اس کے بعد جو ہیں یہ جو structure ہیں ان کے جیسے یہ والا جو structure ہے اس کی ہم نے ابھی تھوڑے در پہلے بات کیا یہ کیا ہے ان کے یہ ان کے گونیڈز ہیں اور یہ والا جو structure ہے ان کا this one is یہ والا جو structure ہے ان کا یہ کہا ہے جن کا heart ہے اور یہ ڈارسل سائیڈ پہ ہی ہے باڈی کے یہ اوپر والی سائیڈ ڈارسل ہے اور یہ جو سارے کا سارے structure ہیں یہ ویزرل ماس ہے اس کے بعد جو ہیں نیکسٹ ہمیں یہ والا جو structure نظر آ رہا ہے بلو کلر والے یہ جو ہیں یہ کے ہیں یہ ان کے نیفریڈیا ہیں جو excretory system میں role play کرتے ہیں یہ single میں نے بنایا ہے اس لئے میں اس کو کہوں گا یہ ایک نیفریڈیم ہے اور یہ total تعداد میں دو ہوتے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ total ان کی تعداد دو ہیں اب جو ہیں بچو یہ اگر آپ دیکھیں یہ والا جو ان کا mental یہ جو ان کا shell ہے اس shell کے درمیان یہ جو shell ہے اس shell کے نیچے یہ جو ہمیں space نظر آ رہی ہے یہ جو space ہمیں نظر آ رہی ہے یہ والے جو space ہمیں نظر آ رہی ہے یہ جو space ہے اس space کو ہم نام دیتے ہیں mental cavity یہ جو space ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں mental کیونکہ یہاں پہ mental نہیں آیا یہاں پہ یہ mental free cavity اور یہ جو shell ہے یعنی یہ جو space ہے یہ mental cavity ہے اور یہ جو اوپر ہے یہ کہہ shell ہے تو اس shell اور اس mental cavity کے اندر کیا پڑا ہوئے ہمیں بیچ میں نظر آ رہا ہے یہ leaf like structure ہے اس leaf like structure کو ہم نام دیکھتے ہیں گلد تو یہ گلد کا function یہ ہوتا ہے جب موو کرتا ہے سکسجن بلڈ میں آ جاتی ہے اس طرح ان کی body میں چلے جاتی ہے تو یہ کیا ہے جی گلد ہے تو جو لینڈ والے انیمل ہیں جو لینڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں کیونکہ گلد تو واتر میں use ہوتے ہیں تو لینڈ انوائرمنٹ والے انیملز کیونکہ لنگز کو use کرتے ہیں تو ان میں اس جگہ پر لنگز بان چکے ہوتے ہیں ان میں گلد نہیں ہوتے اس کے بعد جو ہے ہم ان کے یہ جو جگہ ہے اچھا بچو جب بلڈ آتا ہے تو بلڈ اس میں آئے گا بلڈ جب ہارٹ کیا کرے گا اس بلڈ کو پمپ کرے گا سیلوم میں سیلوم سے پھر وہ کہاں پر آ جائے گا سیلوم سے یہ جو خالی جگہ ہے تھوڑی بہت اس خالی جگہ کو یہاں پر آپ کی بک میں اس نے کہا سیلوم ڈیوائیڈ انٹو سائنس اس کو ہم سائنس بھی کہتے ہیں اور سائنس پھر بلڈ ہار آرگن کو یہ جو بلڈ ہے اب اس بلڈ کو ہم بلڈ نہیں کہیں گے اب اس بلڈ کو ہم ہیمو لیمف کہیں گے کیونکہ وہ کس کیوٹی میں آ چکا ہے یہ جو کیوٹی ہے اس کیوٹی کو ہم نے کیا نام دیا ہیمو سیل تو اب اس ہیمو سیل کے اندر وہ جو بلڈ آیا ہے اس بلڈ کو ہم کیا نام دیں گے ہیمو لیمف وہ بلڈ گمتا گماتا ہر آرگن کے پاس وہ جا رہا ہے ہر آرگن اس نیوٹرینٹ سے ابزارب کرے گا اکسیجن ابزارب کرے گا پھر وہ بلڈ جاتے جاتے کہاں پہ چلا جاتا ہے گیلز کے پاس گیلز میں وہ پھر اکسیجن آڈ کرواتا ہے پھر گیلز کے طرح اس طرح سے وہ ہارٹ میں اور اس طرح سے وہ سائیکل چلتا رہتا ہے یہ دین ہمارے پاس جو ہے آج آتا ہے اس کا نیکسٹ پارٹ ہم ان کے ہیڈریجن کو بھی بناتے ہیں اس کے اندر جو ہے بچو یہ جو ہے یہ اس کا ہیڈریجن ہے اور ہیڈریجن میں جو ہے اس کے سینسری آرگنز موجود ہیں اور اس کے یہ جو سینسری آرگنز ہیں سینسری آرگنز کو ٹینٹیکلز کہتے ہیں اور ان ٹینٹیکلز جو گول گول سٹکچر ہیں یہ ان کی آئیز کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہ جی ان کا سٹکچر ہے اس طرح سے جو ہے یہ جی مسکرا رہا ہے خوش بھی ہے کیونکہ اس کی ڈائیگرام پوری ہونے والی ہے اس کے بعد جو ہیں بچو ان کے اب ہم تھوڑا سا اور بھی بات کرتے ہیں ان کے فٹ بھی بناتے ہیں ہم تو ان کا یہ جو فٹ ہے یہاں پہ آل موسٹ ان کا فٹ ہوگا مسکولر فٹ ہے ان کا مین مسلس کا بناوا فٹ ہے اب یہ جو ان کا فٹ ہے اس کے فٹ کو اپنے فٹ کی مدد سے لوکو موشن کرتا ہے اور یہاں سے جو فٹ کو اس طرح سے ہم کلوز کرتے ہیں ڈائیگرام کو اور یہ جو ڈائیگرام یہاں سے ہوتی ہوئی اس طرح سے یہ کلوز ہو جائے گی اب یہ جو ان کا فٹ ہے بچو یہ مسکولر فٹ ہے ان کا اس کے علاوہ ان کے نروس سسٹم کے بات رہتی ہیں ہم نے ان کے نیورانس جو گینگلیا بنانے ہیں تو بچو ان کے اندر تری پیر آف گینگلیا em Haha heat Anyway ایک جو گینگلیا کا پیر ہوگا ان کے Hetirněن میں جوڑا بنا دیا ڈائیگرام میں نے گینگلیا کا نسیولترہ لیکھٹے ہیں یہ جو ہے یہ ان کا گینگلیا کا جوڑا ہے یہ جوڑا ہے یعنی ہیڈریجن میں ایک پیر ہے جو انٹرکنیکٹ ہے پس میں جوڑا ہے ایک جو کی ان کے گینگلیا کا پیر ہے یہ جو کیریج بنایا یہ دوسرا پیر بنا دیا ایک گینگلیا کا پیر ہے وہ کہاں پر ہے وہ ان کے foot region میں تو تین گینگلیا کے پیر ہیں اور تینوں ہی آپس میں connected ہیں یہ بھی اس طرح سے connected ہوتا ہے تینوں ہی آپس میں connected ہیں چھیک ہے جی اور پھر ان سے نکلتا کیا ہے یہ جو گینگلیا ہے ان سے نکلتا کیا ہے ان سے nerve cord نکل رہے ہوتا روڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں تعداد میں بھی دو ہیں وہ تو یہ جو nerve cord ہیں کیونکہ یہ ventral side پہ ہیں اس لئے ہم انہیں کہیں گے یہ کیا ہے ventral nerve cord تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک general diagram ہے اچھا جی یہ رہ گیا ہے یہ جو cavity ہے ان کے اندر یہ cavity کیا کہلائے گی یہ cavity کہلائے گی سی لوم reduce ہو چکے ان کے اندر سی لوم اور یہ ہمارے پاس جو structure ہے یہ structure ہے جی ہمارے پاس structure of mollusk اور اس structure کے اندر ہم نے تقریباً تمام اس کے بیسک بوڈی پارٹس کو ڈسکس کر لیا ہے اور بنا بھی لیا ہے یہ بچوں ان کے پاس یہ کیا ہے ان کے پاس انس اور یہ جو ہے ان کا کیا ہے یہ ان کا mouth ہے اور یہ ان کا hydrogen ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ جو topic ہے یہ ختم ہوا diagram کو دیکھتے ہی آپ نے اس چیز کو یاد کرنا ہے آپ نے ہر ایک diagram کا حصہ اپنے الیدہ الیدہ لیبل کرنا ہے بنانا ہے الیدہ الیدہ تو آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی ویسے جب آپ الیدہ الیدہ اس کو بنائیں گے موسیقی